اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائرہ گلزار ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے انسٹن نوڈلز نیو اور انٹرسٹنگ فلیور کے ساتھ چائنی سٹائل میں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پانی کو ابلنی کے لیے رکھا تھا پانی اچھے سے گرم ہو گیا اب اس میں ہم دو پیکٹ انسٹن نوڈلز کے ایڈ کریں گے پانی آپ نے تھوڑا زیادہ لینا ہے جیسے اگر پیکٹ پر دو کپ لکھا ہوا ہے اس پر انسٹرکشنز تو ہم نے تین کپ لینا ہے کیونکہ ہم نے ان کو سٹرین کرنا ہے اگر پانی کم ہوگا تو جو سٹارچ ہے اس سے یہ چپک جائیں گے اور الگ لگ نہیں بنیں گے ہم نے ان کو چھاننا ہے پانی آپ نے زیادہ لینا ہے دو منٹ تک ہم ان کو کوک کریں گے فلی کوک نہیں کرنا تھوڑا سا ان کو انڈر کوک رکھیں گے کیونکہ ان کو ویجیٹیبلز کے ساتھ ہم نے پکانا ہے تو تھوڑا سا جو کوکنگ کا پروسس ہے اس میں ڈن ہو جائے گا نوڈلز تقریباً 80% کوک ہو گئے ہیں اب ہم چولہ بند کریں گے اور ان کو چھان لیں گے یہاں پہ ایک سٹینر لی ہے میں نے اس میں ہم سارے نوڈلز کو ایڈ کریں گے اور اوپر سے کھنڈا فانی ڈالیں گے تاکہ ان کا کوکنگ پروسس جو ہے وہ رک جائے اور ساتھ میں ون ٹی سپون آئل ایڈ کر کے ایک دفعہ سٹر کر لیں گے تاکہ یہ آپس میں چھپنے نہ اب ہم ان نوڈلز کو ٹاوس کریں گے فریش اور کلر فول ویڈیز کے ساتھ ایک پین میں ون ٹی سپون آئل ایڈ کریں گے جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون فائنلی چوپ گارلک آپ نے لسن کا پیسٹ یوز نہیں کرنا اس کو فائنلی چوپ کر کے پھر استعمال کریں جیسے ہی اس میں سے اچھی سی خوشبو آئے گی اس کا کلر تھوڑا سا گولڈن ہو جاتا ہے اس میں ہم اپنی زبردستی ویڈیٹیبلز آئیڈ کر دیں گے جیولین کیپسیکم جائے گی تھوڑی سی اس میں گاجر آئیڈ کریں گے اور بانگو بی ویڈیٹیبلز آپ اپنی چوئس کی لے سکتے ہیں اس میں بینز آئیڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں سپینیش آئیڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ اس میں ڈال دیں ہلکا سا ٹاوس کریں گے ان کو بہت زیادہ ہم نے اوورکک نہیں کرنا جس ہلکا سا ساٹے کریں گے تقریبا دو منٹ تک ویڈیٹیبلز کو ہم کک کریں گے بہت زیادہ ہم نے ان کو پکانا نہیں ہے اس کا کرسپ نہیں جانا چاہیے اب اس میں ہم ڈال دیں گے اپنے بوائل کیے ہوئے نوڈلز اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا ہاف ٹی سپون سویا سوس ساتھ میں جائے گا ہاف ٹی سپون وینگر اور ایڈ کریں گے تھوڑی سی کالی مرس فلیور کے لیے فریشلی کٹی ہوئی آپ نے ایڈ کرنی ہے ہلکا سا نمک چاہے گا کیونکہ سویا سوس پر بھی نمک ہوتا ہے اور جو نوڈلز ہم نے بوائل کیے ہیں ان میں آلرہی ہلکا سا نمک ہوتا ہے تو نمک آپ ٹیسٹ کر کے تو پھر ڈال دیں جتنا ضرورت ہو اب ایڈ کریں گے تقریبا ہم نے ٹی سپون چلی سوس ٹیسٹ میکر ہم نے یوز نہیں کیا ان کو مکس کریں گے دو منٹ تک ان نوڈلز کو ہم نے ٹاوس کرنا ہے اور سرونگ ڈش میں نکال لیں گے دیکھیں اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسٹنٹ نوڈلز کو ہم نے فلی کوکنی کرنا ان کا جو کوکنگ پروسس ہے وہ پین میں کمپلیٹ ہوگا جب ہم انہیں ویجیٹیبلز کے ساتھ پکائیں گے ہمارے زبردست سے انسٹنٹ نوڈلز سیاراں چائنی سٹائل میں انہیں سرو کریں گے ایک کپلے ہوئے انڈے کے ساتھ اوپر سے کچھ تل ڈالیں گے گارنشنگ کے لیے اور ساتھ چلی فلیک اس ریسپی کو ٹرائے کریں بچوں کو بنا کے دیں آپ کو بہت پسند آئے گی مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت جلد ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت حیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ